جب بھی میں یہ والا گلیٹر پیلٹ دکھاتی نا تو سب مجھے پوچھ رہے ہوتے ہیں کہ میں نے کہاں سے لیا ہے کہاں سے بنایا ہے کہ ایسے گلیٹر پیلٹ آپ کو کہاں سے مل جائیں گے کہ ساری چیزوں اس کے اندر ایسے ہوں گی اور آپ کو ڈیفرنٹ ڈیفرنٹ پیلٹ کیری نہیں کرنے پڑیں گے تو میں آپ کو دوبارہ سے بتا دوں میں نے آلیڈی کئی بار اس کی ویڈیو بنائی گی میں آپ کو پھر سے بتا دوں یہ جو کیس ہے نا کیس کور یہ میں نے ایمازون سے لیا ہے اس کو میگنیٹک کیس بولتے ہیں ٹھیک ہے میگنیٹک آئی شیڈو پیلٹ کیس ایسے کچھ بھی آپ لکھیں گے تو یہ آجائے گٹ اس کے بعد جو اس کے اندر گلیٹرز ہیں یہ کسٹمائز گلیٹر ہیں لائک ان کو میں نے دیفرنٹ ڈیفرنٹ آئی شیڈو پیلٹ میں اسے اکھیڑ کے نکال کے اس کے اندر لگا دیا اب ویسے تو یہ میگنیٹک پیلٹ ہے جو بھی میگنیٹ والی چیز ہوگی نا وہ اس کے پر چپک جائیں گے لیکن کیونکہ یہ جو ان کا نیچے والا کیا ہوتا ہے نا کیا سٹیل کا ہوتا ہے تو وہ اس کے ساتھ چپک نہیں رہا سٹیل نہیں ہے کچھ ہو رہے اگر وہ آئیرن سٹاپ ہوتا تو اس کے ساتھ چپک جاتا تو اس کو میں نے نا ڈبل ٹیپ کے ساتھ لگایا تو یہ جو سارے آئی شیڈوز آپ کو نظر آ رہے ہیں یہ پریس گلیٹر نظر آ رہے ہیں یہ جیسے ادھر والے سارے ہیں یہ کاشیس کے پیلٹ میں سے نکالے ہیں میں نے اکھیڑ کے اس کے اندر سے نکال کر اس میں لگائے ہیں اس کے بعد یہ والے جو چار آپ کو یہ بڑے والے نظر آ رہے ہیں چھے یہ میں نے لیا میں پرو فیون کے آئی شیڈو پیلٹ میں سے ایسے نکال کے اس کو اس میں لگا دیا ہے اس کے بعد یہاں پہ یہ جو گلیٹرز ہیں یہ بھی مجھے ایک دفعہ کسی برینڈ نے بھیجے تھے تو ان کا بھی پیلٹ سارا میں نے کھول کے اس میں سے بھی نکال لیے یہ والے بھی کاشیس کے ہیں چھوٹے والے اور یہ والے جو ہیں یہ اسی پیلٹ کے ساتھ ہے تو ان سب کو بھی میں نے اسی میں کر لیا ٹھیک ہے اسی طرح سے یہ جو شمر شیڈز ہیں ان کو بھی دیکھیں کیسے میں نے سیکونس میں لگایا ہے تاکہ یوز کرنے میں آسان ہی ہو کبھی مجھے آسان ہی ہوتا ایک شیڈ کے لیے سارے پیلٹس میں کھول کے چیک کرنے پڑتے ہیں تو یہ اس طرح سے اس میں سے پیلٹ میں سے مجھے دھونڈنے آسان ہوتے ہیں تو یہ جو اس میں نے ٹیپ کے ساتھ لگایا ہے تھا نا کبھی کبھی کوئی نہ کوئی موو ہو جاتے اس کو میں کھول کے نا دوارہ سے گلو کے ساتھ لگاؤں گی تاکہ یہ نکلے نہیں تو یہ پیلٹ تو آپ کا امازون سے مل جائے گا ایمٹی والا پیلٹ اس کے بعد جیسے مرضی آپ اس کو فکس کر سکتے ہیں ڈیفرنٹ ڈیفرنٹ برونزر آپ اس کے اندر رکھ سکتے ہیں چھوٹے جو ایسے کین وغارہ میں آتے ہیں اس کے علاوہ اسی طرح سے جیسے میں نے ڈیفرنٹ آئی شیڈوز میں سے گلیٹرز نکالے میں شیمر نکالے میں آپ بھی اس طرح سے نکال کر اپنا کسٹمائز پیلٹ بنا سکتے ہیں میں نے تو یہ بنایا تھا کہ اگر مجھے کلائنٹ میک اپ کرنا تو اس طرح پھر ٹائم تھوڑا ہوتا ہے کہ باربر ایسا کھول کھول کے سارے پیلٹ چیک نہیں کرنے پڑے تو میں نے یہ ملے گا نہیں کہیں سے آپ بھی خود بنا لیجئے گا